بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹین کلاس انگلش کا یونٹ نمبر فیفٹین جو کہ لاسٹ یونٹ ہے اور یہ جو ایک پوائم ہے نظم ہے اس کا نام ہے اپرچونٹی اپرچونٹی موقع کو کہا جاتا ہے یہ ایک نظم ہے اور بھائی ویلٹر بیلر نے لکھیا اس کو تو ویڈیو کو بقید سٹارٹ کرتے ہیں دے ڈو می رونگ ٹھیک ہے یعنی وہ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں یا مجھے غلط سمجھتے ہیں یا غلط کہتے ہیں ہو جو سے کہتے ہیں ای کم نو مور ای کم میں آتی ہوں نو مور زیادہ نہیں مطلب کہ میں دبارہ نہیں آتا ٹھیک ہے نا موقع ہے نا تو اس کو ہم کہیں گے نہیں آتا سے مطلب وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ میں دبارہ نہیں آتا لوگ کہتے ہیں آپ نے سنو ہوگا کہ موقع بار بار نہیں آتے تو یہ اس بات کو غلط کہہ رہا ہے موقع کہتا ہے کہ میں ہر بار آتا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ میں لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں آتا اگرہ ون ونس جب ایک دفعہ ای نوک میں دستک دیتا ہوں یا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہوں اور ناکام ہوتا ہوں تو فائنڈ ڈھونڈنے میں تلاش کرنے میں یو ان آپ کو اندر مطلب کہ جب میں آپ کے دروازے پر آتا ہوں اور آپ کو نہیں پاتا مطلب کہ آپ کو دستک دینا تو یا آپ کو بلانے آتا ہوں تو آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے جب ایک دفعہ میں دستک دیتا ہوں تو میں تمہیں نہیں پاتا آگے ہے ہر دن میں کھڑا ہوتا ہوں یعنی کہ ہر روز میں آپ کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں اور حکم دیتا ہوں تم جاگو اور لڑو اور جیت جاؤ یعنی کہ تمہیں جاگنے اور اٹھنے کا کامیابی کے لیے لڑنے اور جیتنے کا حکم دیتا ہوں میں مطلب کہ کہتا ہوں کہ تم اٹھو اور اپنی جیت کے لیے لڑو تو مطلب کہ یہ ایک ہوپ کے لیے ہے مطلب کہ آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں بس میری زندگی مطلب کہ کچھ مکر پریشانی آگئی تو وہ بیٹھ جاتے ہیں بلکہ یہ موقع کہتا ہے نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے آگے کی طرف جانا ہے پیچھے کو چھوڑ دینا ہے تو اس کا یہی میری خیال بھی یہی ہے مرکزی خیال بھی یہی ہے سیکنڈ سٹنزا کی طرف چلیں تو وہ ہے مویل مطلب ماتم کرنا اداس ہونا ٹھیک ہے پریشان نارڈ فار پریشیس چانسز پریشیس چانسز موقع موقع کو بھی کہتا ہے قیمتی موقعوں کے لیے پریشان مات ہوں اداس نہ ہوں پاسٹوے جو گزر چکے ہیں مطلب کہ جو قیمتی موقع گزر چکے ہوتے ہیں نا ان کا اپنے ماتم نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کا ماتم نہ کیجئے اگر ویپ ویپ رونے کو کہتا ہے نارڈ فار گولڈن رو نہیں گولڈن ایجز ٹھیک ہے نا مطلب کہ سنہری جو ہے نا زمانوں کے سنہری دور کے یا سنہری وقت آپ کا جو اچھا وقت گزر ہے اس کے لیے آپ رو نہیں اندہ وین خاتمے پر مطلب ایسا نہ کہو کہ تمہارے جو خوشیاں چلی گئی ہیں یا تمہارے جو مطلب اچھے دن تھے وہ چلے گئے تو اس پر رو نہیں یعنی اور سنہری زمانے کے ختمے پر نہ رو کیونکہ مطلب کہ آگے بھی بہت اچھے دور آئیں گے ٹھیک ہے ایچ نائٹ ہر رات آئی برن میں جلا دیتا ہوں دار ریکارڈز ٹھیک ہے ریکارڈ آف دا ڈے اس دن کے یعنی ہر رات میں دن کا ریکارڈ جلا دیتا ہوں ایڈ سن رائز اور سورج سن رائز سن ایک سن سیٹ ہوتا ہے ایک دوسرا سن رائز ہوتا ہے سن مانی سورج رائز مانی بھرنا جب سورج نکلتا ہے سورج تلو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایوری سول ہر روح اس بار نگین دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب اگر آپ اس کو سمجھے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سورج تلو ہونے پر ہر روح دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے تو وہ ایک نئی امید لے کر آتا ہے ٹھیک ہے رات کو سٹنزا ہے دوست تھو بیہولد تھائی لوسٹ یوت آل گوست ٹھیک ہے مطلب دوست دوست کو ڈو سے نکلائی اولڈ انگلیش میں استعمال دوست ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دوب مانی دوب مانی کرنا ہوتا ہے دو یو یہ ایک سوال میں بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے دو یو اب ہم ہلپی مارک کو پہلے لگا دیتے تو وہ کیا بن جاتا ہے گوست تمام جو ہے خوف زدہ یا خوفناک مطلب اس کا یہ آسانی سے یہ بن جائے گا کہ کیا تم خوئی ہوئی جوانی کو دہشت زدہ سمجھتے ہو یعنی کہ مطلب کہ جب یعنی کہ جو تم سے جو وقت گزر چکا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو کیا تمہیں وہ مطلب اس سے تمہیں ڈر لگتا ہے ایسے تو آگے ہے ڈوست ریل ٹھیک ہے فرام رائٹیس ریٹریبیوشنز بلو اس جملے کو آپ صحیح طریق سے سمجھیں تھوڑا سا ڈیفکلٹ بھی ہے اور یہ ایک ایکسرسائز میں بھی آیا ہوا ہے کہ اس فریز سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں سیئے ایکسرسائز میں ہے اگر ڈوست ڈوست معنی ڈو ریل معنی لڑکھڑا آنا ٹھیک ہے لڑکھڑا آ جانا فرام من اس سے رائٹیس رائٹیس ریٹریبیوشنز بلو رائٹیس کا معنی ہے خوفزدہ اور ریٹریبیوشنز کا معنی ہے بدلہ صحیح جزا سزا بلو معنی وار یا چلنے کو بھی کہا جاتا ہے یعنی کی یہ کیا تم عادلانہ سزا جزا سے خوفزدہ ہو کر لڑکھڑا رہے ہو صحیح مطلب کہ جو فیصلہ ہونا ہے ٹھیک ہے آگے ہونا ہے کیا تم اس سے ڈر رہے ہو then پھر turn from blotted ٹھیک ہے blotted معنی داغدار اور کیوز دستاویزات جو مطلب کہ باتیں ہیں ٹھیک ہے نا پرانی باتیں of the post of the past ماضی کی یعنی پھر ماضی کے داغدار تاریخ سے مڑو یعنی کہ جو اب وقت گزر چکا ہے اس کو اب چھوڑ دو ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا آگے ہیں and find the future page white as no find اور تلاش کرو future مستقبل کے پیج صفوں کو جو کہ کیا ہیں سفید ہیں سنو برف کی طرح مطلب کہ آگے جو وقت آنے والا ہے بہت اچھا وقت ہے یہ ایک مطلب کہ past mistake ہو گیا یعنی اچھی امید کے لیے یہ لین مطلب کے اہم ہے اور مستقبل کے صفحات کو برف کی معنیت صاف سفید پائیے اچھا four پہ ہے four standards پہ and two مارنر مارنر ماتم کو کہا جاتا ہے ویل کی طرح روس روس یہ مارنر ماتم اس کو رائز کہا جاتا ہے سپیل غم جادو اداسی کو کہا جاتا ہے پریشانی کو بھی کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بن جائے گا کیا تم ماتم کرنے والے ہو تو پھر اس غم سے باہر نکلائیے کیا تم مطلب رونے ہو کیا تم صرف مپاسٹ کو لے کر بیٹھنے والے ہو وہ کہتے ہیں کہ اب تم کیا کرو اس سے نکل آؤ وہ اچھا نہیں ہے مطلب اس سے آپ کیا کرو نکل آؤ کیا یہ سارے اپرچنڈی 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 اصل میں کیا ہے یہ پرسنفکیشن ہے یعنی اس کو بلکل انسان کی طرح بیان کیا گیا ہے یعنی انسان جس طرح باتیں کرتا ہے تو مطلب کچھ کہتا ہے تو اسی طرح اس کو پرسنفائٹ کیا گیا ہے یعنی انسان کی طرح ہی اس کو پیش کیا گیا اس پائم میں آرٹ دو سینر سینر کہتے ہیں گناہگار آدمی کو آرٹ دو سینر سینر سینس می بھی فارگیون مافی اور سینس منی گناہ کو کہتا تا کیا تم گناہگار ہو وہ کہتے ہیں کہ گناہ ماف بھی کیا جا سکتے ہیں گناہ کی توبہ بھی ہوتی ہے گناہ ختم بھی کیا جا سکتے ہیں مطلب کہ اگر تم گناہگار ہو تو شمسار نہ ہو یعنی کہ میں تو گناہگار ہوں اگر اگر تم نے گناہ کیا تو اس سے معافی مانگو اور آگے کی مانی بھاگ چلنا دوڑنا آگے ایک طرف جانا فرام ہیل جہنم سے یعنی ہر صبح تمہیں جہنم سے بھاگ نے کے لیے پر دیتی ہے اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ مطلب کہ پاس سے نکل آو یا مطلب کہ اگر ٹیم ضائع کر جہنم چھوڑ کر صحیح رازتے پر چلا اچھ اچھ نائٹ اور ہر رات آ آ سٹار تو گائیڈ یعنی گائیڈ رہنمائی کرتا ہے دھائی مائی تھی یو آر تمہار تم کو فیٹ کی جمع ٹھیک ہے فیٹ ہر رات ایک ستارہ جنت کی جانب تم رہنمائی کرتا کی طرف تمہاری کیا کرتا ہے گائیڈ کرتا تم رہنمائی کرتا ہے اچھ فائیو سٹنزا پر چلتے ہیں لاف لائک ابوائی مسکراؤ لائک کی طرح ابوائی ایک لڑکے کی طرح جو شان شوکت سے سپیڈ 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 تیز ایک لڑکے کی طرح شان شوکت پر جو گزر چکی ہے مطلب ایسے لڑکا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو کچھ بھی ہوا اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی مطلب وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے اس سے مطلب پاس سے کوئی لینا دینا اسے نہیں ہوتا ختم کر دو جائز خوشیاں بی بلائنڈ بلائنڈ اندھے کو کہا جاتا اور دم نہیں نہیں ہوتا یہ دم ہے کیونکہ اپنے پڑھا ہوگا کہ ایم کے بعد بی آجائے تو بی سائلنڈ ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اور ختم ہونے والے خوشیوں پر اندھے بہرے اور گونگے بن جاؤ مطلب کہ اگر جو آپ کے اچھے وقت گزر چکے ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا وقت خوشیاں جو مطلب تھی ہمارے پاس میرے پاس گزر چکی ہیں تو اس پر کیا ہو جاتا تم اندھے بہرے اور گونگے ہو جاؤ مطلب اس کو آپ بھول جاؤ اس کو اپنی میموری سے نکال دو آگے ہے میرے فینسلے مہر لگا مہر لگ گئی ہے تصدیق ہو گئی ہے میرے فینسلے گزرے ہوئے ماضی پر مہر لگاتے ہیں اپنے مردو سمیت میرے فینسلے گزرے ہوئے ماضی پر مہر لگاتے ہیں اپنے مردو اس کا مطلب یہ ہے مردو سمیت مردو سمیت مطلب اس کو آپ کیا کر دو کہ بلکل دفنا دو اس کو ختم کر دو بٹ نیور بینڈر روکنا سی لیکن کبھی بھی نہیں روکو لیکن آنے والے لمحات کو کبھی نہیں روکتے یعنی کہ جو آپ کو آنے والا جو لمحات ہیں اس کو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہے اور اس کے لئے آپ اچھی ہوپ رکھو سی اچھا لاسٹ سٹنز ہمارے پاس ہے سکس دو اگرچہ ڈیپ ان مائر دلدل مائر مڈ کو کہا جاتا دلدل کو کہا جاتا رنگ و خموش ہے آپ کو پتا ہے و کے بعد ایسا لفظ ور سے شروع رہا تو و کیا ہو جاتا ہے جیسے رائٹ روٹ ریٹن اور اس طرح رنگ سی تو اس میں و سائلنٹ ہے رنگ مروڑ نہ سی نہ ہینڈز ویپ سی ہینڈز ہاتھوں کو کہا جاتا اور ویپ رونے کو کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ اگر تم دلدل میں ہو تو اپنے ہاتھوں کو مت مروڑی اور نہ روئی مطلب اگر تم فانس گئے ہو کہیں پر پھر بھی آپ رکیہ نہیں چلتے رہی ہاتھوں کو مت مروڑی مروڑی مطلب ہاتھوں کو روکیہ نہیں ہاتھوں کو حرکت دیتے رہی آئی لینڈ آئی 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 آرمز یعنی کہ میں اپنے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو آل ان سب کی طرف ہوت سے جو کہتے ہیں آئی 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 میں میں تمام لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں مطلب جو آگے جانے والے ہوتے ہیں جو رکنے والے نہیں ہوتے جو مصبت سوچ والے ہوتے ہیں جو جس کا وقتی طور پر نقصان ہویا یا اس کا پاسٹر غلط گزرا ہو تو اس کو لے کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ آگے کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں تو میں انہوں کا ویلکم گھرتا ہوں سیئب نو شیم فیس نہیں کوئی شرم سار چہرہ آوٹ کاسٹ نکالا گیا اور سینک کبھی کو کہا جاتا ہے سینک ڈوبنے کہا جاتا ہے سو ڈیپ اتنا زیادہ گہرا مطلب کوئی بھی شرمندہ یا بے یار مددگار شخص کبھی بھی اتنا گہرا نہیں ڈوبتا وہ آپ کی حالت کو دیکھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شرمندہ یا بے یار مددگار شخص کبھی بھی اتنا گہرا نہیں ڈوبتا مطلب کہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے کچھ لوگ ہیں بس فیوچر کے لئے فیجر کو یا پاسٹ کو لے کر جو کیا کرتے رہتے ہیں بس صرف سوچ رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے یا جو غلط ہو رہا ہے مجھ سے زیادہ کوئی کسی پر مسئبت آئی بھی نہیں یہ ٹھیک تو مطلب موقع یہیں کہتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو موقع کو تلاش کریں اور پہلی لین میں انہوں نے کہا دیا کہہ دیا تھا کہ موقع بار بار ہی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں موقع بار بار ہی ملتے ہیں اچھے بٹ پھر بھی might rise and be again آمین لیکن اس کے بوجود اٹھ سکتا ہے اور ایک اچھا انسان بن سکتا ہے مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں پھر بھی آپ جو نہ اٹھئے ٹھیک پھر بھی آپ اٹھئے اور ہمت نہ ہاری اور چلتے رہی تو مطلب کہ منزل انہیں کو مل جاتی ہیں جو منزل کو تلاش کرتے ہیں مطلب چلتے رہتے ہیں صحیح اور اپنے منزل کی طرف لگے رہتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ اس پوائم سمجھ آگئے ہوگی اگر کہیں پر بھی آپ کوئی مشکل لگی ہو کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کسی اور ضرور ہے